بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا و امید کے ساتھ کہ آپ سپلو خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آج کا ولو کرتے ہیں آج کا جناب ہمارا پہلا کام ہے یہ چیک کریں ماشلہ سے آلو آلو بھی ہمارے اپنے گھر کے مطلب کے اپنے کھیت کے ہیں یہ جو آپ کو میں نے باہر ایک دو دفعہ دکھائے بھی تھے جب لگایا تھے تب بھی ہمدانے دکھائے تھے آپ لوگ کے ساتھ اپنے چینل پر ویڈیو شیئر کی تھی تو یہ جناب ابھی جو ہےنا گھر آگیا ماشلہ سے یہ چیک کریں چھوٹے موٹے جو ہےنا ترمیانے ساب جو ہےنا میکس ہی ہیں تو یہ جو ہےنا اتنے سے جو آلو پہتہ نہیں ابھی یہ تولے شولے کوئی نہیں ہے ایک جو ہےنا توڑا ہوا تھا جس سے کچھ لو جو ہے گٹو بھی بول کے توڑا ایک تورا جو ہےنا تو یہ ابھی جو ہےنا میجرے میں جو کام دی ہے کہ ان کو جو ہےنا میں نے ساف سوف کرنا ہے یہ ٹوکری لے کے آئیے ہیں یہ ساف سے مراد کے یہ شخص ہے یہ بڑے ہیں یہ بھی بڑے ہیں یہ جو ہےنا نڈزیادا چھوٹے چھوٹے جو ہےنا ان کو میں نے الگ کرنا ہے کونسی ذبان میں کہوں ایک لفظ ہے جی چھاٹی یعنی کی چھاٹی پھاڈی جو ہےنا کرنا ہے تو بڑے بڑے پیش میں رکھاکے نا تو اس ٹوکری میں رکھ دیتی ہوں اب ہی ٹی واوا لگی ہے تو تو اکپار ان ٹوکری چھے ہیں جی این ٹوکر ایر نوڑ دی اکپار ان رہیان دن تا تو اگر اکھرا بھی اندینے چون دینہ چون موکس دنے میں ہے برین تو ہرنے مٹی جوہنا ان پر کافی لگی ہوئی ہے تو امید کہہنے تو ہونہ نہیں ہے ایسے جوہنا دھوڑا سا الگ کر کے آپ جوہنا الگ رکھ دو بڑے جوہنا الگ رکھ دو تو رکھ دیتے ہیں ایسے لوگ میرے چینل پر نہیں ہے ٹینی 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 جیلے جسی آپ آلوں کی چھانڈی ہماری ہوگئی ہے یہ جوہنا چیک کریں جوہنا بھی سارے جوہنا ایک جیسے لگ رہے ہیں بڑے 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 جوہنا چیک کریں لیکن پھر بھی معاشرہ سے صحیح ہیں گھر کے ہو گئے ہیں خود کی میں انہیں کام آگئے ہیں تو اتنے بھی کافی ہیں باقی ابھی ہمارا دوسرا کام ہے آج ہم نے گھر میں کروانی ہے جناب بکروان خانی تو اس کی جو ہاتھیار اشاری کرنے لگے ہیں مثل کھانا وقیرہ بنانا جو بنانا وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں منا آکے یہ چیک کریں ہمارا معاشرہ سے اتنا بڑا اس میں بنانا ہے کھانا ہم نے یہ جو تفل ہے نا یہ ہمارے محلے کا ایک گھر نے لیک رکھا ہوئے اور سارے محلے والے یہی یوز کرتے ہیں کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہو اسی طرح کا کوئی بھی زیادہ کھانا بنانا ہو تو یہ ہمارے پورے محلے میں تو پورے محلے میں کا دوسرے محلو میں بھی یہ ہمارے محلے کا ہے یہی دیش کا جو ہنا یوز ہوتا ہے ہیلو کا آئیز وہ چیک کریں ہمارے گھو میں پتا انگور رہی ہے یہ ہمارا مرگا جو ہے چوگر ہے ادھر ہمارے مجدوپ میں بیٹھ کر کنوں کھا رہے ہیں اور یہ جناب ہمارے گھو میں سورج نکلا ہوا ہے اور یہ ساری جناب میں نے چول ماری ہے کبھی کبھی چولیں بھی تھوڑی سی مار لینے چاہیے جو بچیں پڑھنے کے لئے بٹھائیں ہیں وہ آگے ہوئی ہیں تقیباً ابھی آدی ہی تھوڑی ہوئی آئی ہیں وہ سامنے کمرے میں بیٹھ کے وہ پڑھ رہی ہے آواز آرہی ہے تھوڑے تھوڑی خوری تو جب تک وہ پڑھ لیتے ہیں تقیباً ڈرڑ سے دو گھنٹا وہ پڑھیں گے تب تک جوہاں ہم کھانا بنا لیتے ہیں ان کے لئے بچیں جو بٹھائی ہوئی ہیں پڑھنے کے لئے ان کے لئے جو ہمیں یہاں پہنے کے لئے تیار کر رہے ہیں تو کھانے میں جو ہنا بننے لگے ہیں وہی سبزیوں اور چاول علو گوبی ہے مطر ہے اور سادنے ادھر تھی یہ گازری یہ سالہ مسالہ جو ہمیں مکس کر کے رکھیں ہے ٹماتر سبز میچے نمک میچے حلد وغیرہ ادرک اس میں آڈ کرنے کے لئے ہمیں زیادہ ہے تو اس کی ماشتر سدیج کا بھی جو ہم نے برا لیا پیازا بی برون ہو رہا ہے ہمیں زیادہ ہے ترکہ وغیرہ بون کے چاولوں کا سبزیں جو ہے نا ایڈ کر دیے بی ان کو بون نے بس یہ گوبی رہ گئی ہے اس کے لئے دیر بعد ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانس میں بنا ہی کر لینا ان چیزوں کی کیونکہ یہ جلدی مکس ہو جاتی ہے اندر گول جاتی ہے تو تھوڑا اینڈ پیس کو مکس کریں گے سبزیں ہمارے جنابوں نے بن چکے ہیں اب ہم پانی آرڈ کرنے لگے ہیں پانی چاہلوں کے ساب سے پہلے ہی ماں آپ کی رکھ لیا تھا آپ کے ساتھ کو چاہ جنے لگے ہیں سبزیوں میں سبزیں ہمارے کم کی رکھ کرنے لگے ہیں گرمہ گرم بھوک صحیح باتیں اتنی زیادہ لگی ہوئی نو صبح کے ہم کامشاہ میں لگے ہوئے تھے مانو میری کو بھی لگتا ہے بھوک لگی مانو سامنے بیٹھ کے دیکھ اجو پلاو ہے ساتھ میں جوہن میں نے ادھر بنایا تھا رائتہ جناب باو بڑے بڑے ٹکڑے کر کے جلدی جلدی میں دہی تھوڑا کم تھا ساتھ میں جوہن میں نے لسی میں نے ایڈ کی ہے ٹوماٹر سبز میرچے کیا کہتے ہیں پیاز کھیرا شیرا سب کوش ایڈ کر کے جوہن میں رائتہ بنا دیئے اللہ حمدلو جی کام شام ہمارا ختم ہو گیا کھانو خانی بھی ہو گئی ہے دیڑھ سے دو گھنڈا جوہن میں بیٹھ کے پڑا تھا اس کے بعد جوہن نات خانی بھی کیا اور کھانو گیرہ میں نے سرو کیا تو ابھی جوہنہ بس پانشانے جوہنہ ہمارے دونوالے رائے گئے ہیں وہ جوہنہ دسے بھی آتے ہیں اور باقی جوہنہ سارے کٹھے کر کے پرتن دوتے ہیں تو یہ تھوڑا کی چھوٹی سی مزدہ سی اور ہاں ابھی جو کھانا پہ رہنا وہی رات کو بھی کھائے گا کیونکہ ابھی ٹائم میرے کھانے تقریباً سارے تین بجے کا ہو گیا پونی چار بجے کا ہو گیا تو چاول پڑے ہوئے ہیں زیادہ ہی بنایا تھے تو جوہنہ بھی تکسیم کریں گے باقی جوہنہ رات کو بھی وہی کھائیں گے رات کو بارا نہیں کھانا منا رہا پڑے گا کیونکہ ابھی جوہنہ بس ہمام ہم سے بڑترن جو مطلب گندے ہو جانا جیسے وہی دولنے ہیں تو اور ہاں ایک اور بات میں نے بتانی تھی کہ اس دفعہ کھانا میں نے نہیں بنایا آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی اور ہی جوہنہ منا رہا تھا وہ محلے کی ایک بازی تھے زیادہ چار بنانے تھے تو ہمیجے کہہ رہا تھے کہ آپ سے سہی نہیں بنیں گے بڑے بردن میں بنانے ہیں تو آپ جوہنہ کسی کو کہلو تو پاکی مطلب تیاری شاہی ساری میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی بنائے جوہنہ وہ میری ایک انٹینے تھے تو وہ ماشرہ بڑے مزدے کے بننے تھے تو یہی تھے میں کچھوڑی سی مزدہ سے ویڈیو جکے نغاز کیوٹ بھی آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند اور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کوئی بھی غلطی ہوگی تو محضرت وہوں میں ہی آدھ رکھی گا زینکودی جیجازت اللہ حافظ تو یہ جوہنہ میں کل کی کوکومو لے کے آئی تھی اس دن بلی کی ہم برتری سیلیبریٹ کرنے کے وہاں سے میں آتے ہوئے لے کے آئی تھی تو ابھی دن میں یہ کھانے لگی ہوں امی آمی ٹھو بھی جوہنہ یہاں یہ دیکھئے بھی ابھی اٹھا ہی ہوا ہے جب میں تھوڑا سا مبائل کی روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں تو کس کس کو پسند ہیں کوکومو مجھے تو بڑے پسند ہیں تو فٹا فٹا سے دھوڑا ہی کھا لیتے ہیں درہ درہ چس کرنا ہوتا آدت پڑ گئی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ رات ٹائم اٹھ گئے کھانے پینے کے مرکوڑنا جب زیادہ سردی ہوتی تھی دب میں اٹھ کے کچن میں چلی جاتی تھی کھانے ابھی اتنی نہیں تھند ہوتی تو میں نے مذر پاس ہی رکھی ہوتی ہے چیز کھانے کے لیے حالانکہ مجھے جب سردی ہوتی تھی مطلب اتنی شدد کی بھوک لگتی ہے کھانا فل کھا کے بھی سوئے ہو بس ایک آدھ سے پڑ گئی ہوئی ہے آدھی رات کو اٹھ کے بیشک اٹھ کے باہر جانا پرے برچی کھانے میں کھانا لازمی ہوتا ہے تو ابھی تو میں جناب کوکمین جائے کرنے لگی ہوں باقی گوڈ نائٹ